کوئی آپ کے پاس نظام ہے معاشی تباہی ہے مہنگائی ہے اور عمران خان نے ایک بڑی کھل کر بات کی ہے کہ چوروں ڈاکووں اور لٹیروں سے نہیں لیکن اس ملک میں الیکشن کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ الیکشن سپریم کورٹ نے جس کا شیڈیول مجھے امید ہے کہ کل دو صوبوں کا آ جائے گا عمران خان صاحب کی بھی یہی خواہش ہے اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے دونوں الیکشن اکٹھے ہو جائیں شباز شریف یہ سمبلی توڑے بہتر گھنٹے میں شباز شریف اسمبلی توڑے اور صوبے اور مرکز میں اکٹھے الیکشن کرائے جائیں اور اگر کوئی اکل کاندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تین ججوں کا فیصلہ نہیں یہ سترہ جج اس کا فیصلہ ہے ساری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور میں راجہ صاحب کو جانتا ہوں راجہ سکندر سلطان نے تین سال میرے نیچے ایک میرے ساتھ نیچے نہیں کہنا چاہیے ریلوے میں کام کیا ہے میں راجہ سکندر سلطان کو زمان پارک سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبہ الیکشن کا شڈیول جاری کیا جائے اور میں نے عمران خان صاحب سے درخواست کی ہے کہ جب الیکشن کا شڈیول آئے اس وقت آپ میرا صوبے کی سیاست سے بھائیو کوئی تعلق نہیں ہیں مجھ سے کوئی نہ ایسا سوال کیجئے گا میں ایک سیر کی قومی سیاست کرتا ہوں ہلکا کلم دوات کے نشان بے اور میں عمران خان کا ساتھی ہوں مشکل کے وقت اور میں عمران خان کے ساتھ اس بات کا ہمی ہوں کہ قومی اور صوبائی سملی کے الیکشن اکٹھے کیے جائیں اور اس ملک میں جو قہد برپا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں جو خانہ جنگی کا خطرہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی لگا کے مولانا فضل الرحمن صاحب مفتی محمود کے بیٹے بنو اور میں بلو رانی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بلو رانی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اٹھارہ کو میری پیشی ہے انیس بیس اکیس پانچوں دن عمران خان نے مجھے لاہور میٹنگ میں بلالیا ہے سو اٹھارہ کی میٹنگ میں تو شاید میں جا سکوں باقی چاروں میجے اگر زمانت ایک دفعہ نہیں جتنی دفعہ چاہتے ہو منسوخ کر دوں میرا ایک ہی کیس ہے میں نے ایک ہی جرم کیا ہے کہ میں نے وہی بات کیا ہے جو عمران خان نے کیا ہے کہ آصف زرداری انہیں قتل کروانا چاہتا ہے اور آج بھی سامراج کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک کو عمران خان جیسا مقبول اور مضبوط لیڈر نہ ملے اس لیے اس کی جان کے دشمن ہے اس لیے بدھ کے روز میں اس ٹرک پہ ہوں گا جس میں عمران خان ہوگا دیکھیں بہت اچھا سوال کیا ہے کوئی بے وقوف کا مقل پاگل ہوگا جو عمران خان کو گرفتار کرے گا عمران خان اور اچھا ہو جائے گا عمران خان اور مقبول ہو جائے گا جو عمران خان کو نائل کرے گا جو عمران خان کو جیل بھیجے گا نائل کرے گا وہ اس ملک الیکشن میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کی کوشش ہوگی کہ عمران خان کی زندگی سے کھیلا جائے انشاءاللہ بدھ کے دن میں عمران خان کے ٹرک پہ ہوں گا دیاب چھوڑ کے چوہتر کیسز پہلے ہیں سو بنا دیں اللہ کے بعد جس کے ساتھ عوام ہو وہ نہیں ہرا کرتا مجھے نہیں پتا کوئی بے وقوف ہوگا احمق ہوگا جائل ہوگا اس کا دماغ خراب ہوگا جو عمران خان کو گرفتار کرے گا اور عمران خان کو ایک تاریخی مقبولیت سے نواز دیں شکاپ کون وعدہ کس کا بڑے میاں ساتھ کہتے ہیں کسی کو کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں حالات ہم دیکھ لیں گے حالات ان کا باپ ہی نہیں دیکھ سکتا اگر حمد ہے تو ان کا بھائی وزیر اعظم ہے پاکستان آؤ ورنہ اللہ تمہیں لائے گا کس حال میں لائے گا یہ اللہ کو بتائیں موسیقا